اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے اس پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا isے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر موجود ہے وارٹس اپ آپ اس وارٹس اپ پر بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات آپ چاہے تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہے تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہے تو تحریر شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ آپ اس نمبر پر کال نہ کریں بلکہ آپ اس نمبر پر جو واتس اپ موجود ہے وہیں پر اپنے سوالات بھیج دیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھیں یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہونا چاہیے کم سے کم الفاظ میں ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہونا چاہیے یعنی واقعیتاً اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ جو بھی صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی فہریت سے سو سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام عبد الرحمن ہے میں راجمنڈری اسٹ وڑاوری آندر پردیش سے بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور رہوہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اے دونوں کو دو مختلف جگہوں پہ اتارا بلکہ بیان میں میں سنا ہوں یہ دو کیسا ملے اور کیسا انسانیت وجود میں آیا روپیہ جواب دے یہ عبد الرحمن بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور رہوہ علیہ السلام کو الگ الگ جگہ پہ اتارا تو کہاں اتارا کیسے اتارا کیسے پوری انسانیت وجود میں آئی تو دیکھئے یہ ساری تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں قرآن اور حدیث میں اجمالی طور پر یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور رہوہ علیہ السلام کو جنت سے اتارا زمین پر لیکن کہاں پہ اتارا اور کس طرح سے اتارا یہ تفصیلات نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہیں قرآن و حدیث میں یہ ہے یہ کنفرم ہے کہ اتارا زمین پر لیکن کہاں پر اتارا کیسے اتارا یہ تفصیلات قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ہیں یہ جو چیزیں بیان کیا تھیں اسرائیلی روایات میں ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے جس کی سند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل کیے گی یعنی ہندوستان میں اتاریں گے تو یہ سند صحیح ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان نہیں فرمائی ہے اس لئے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مرفوع حدیث ہے یا حکمن مرفوع کیونکہ یہ بات جو ہے پرانی قوم سے متعلق ہے اس لئے اس چیز کا ماخذ اسرائیلی روایات بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام عبد الرزاق وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا ہے تو یہ اسرائیلی روایات ہیں اسرائیلی روایات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نہ تو ان کو جھٹلاؤ نہ ان کی تصدیق کرو صحیح بھی ہو سکتی ہیں البتہ اسرائیلی روایات کا وہ حصہ جو ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو ہم اس کی تقصیب کریں گے ہم اس کو جھٹلائیں گے جیسے یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ہماری شریعت میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اس لئے ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے اگر کوئی کہے کہ عیسی علیہ السلام کو شہید کیا گیا مارا گیا قتل کیا گیا سولی دی گئی تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے جھوٹ ہے کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ وَمَا سَلَبُوْهُمْ ان کو سولی نہیں دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیا تو اسرائیلی روایت کا وہ حصہ جو ہماری قرآن سے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حادث سے ٹکرائے گا ہم اس کو نہیں لیں گے اس کی تقصیب کریں گے اور اسرائیلی روایت کا جو حصہ ہماری قرآن میں بیان کردہ باتوں ایسے محچ ہوگا یعنی قرآن اسی تصدیق کرے گا ہمیں اس کی تصدیق کریں گے لیکن اسرائیلی روایت کا وہ حصہ جس کی نہ تصدیق ہمارے ہمیں لے نہ تقضیم ملتی ہے تو ہم اس میں خاموش رہیں گے سکوت اکتیار کریں گے اللہ حالان و سوال امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو علیکم السلام علیکم شیخ میرا نام حسن جوال میں بنا رس سے باب کرنا ہوں میرا سوال وراثت تائموں سے جیسے ایک باپ کے پاس چار کمرہ ہیں اور تین بیٹے ہیں اور پانچ بیٹیاں ہیں اور باپ نے اپنے حیات زندگی میں تینوں بیٹوں کو ایک ایک کمرہ دے دیا اور چوتھا کمرہ دیا اپنی پانچوں بیٹیوں کو تو شیخ تینوں بھائی ہیں جو باپ نے بیٹیوں کو جو ایک کمرہ دیا ہے پانچوں بیٹیوں کو وہ بھائی لوگ اس کمرے پہ بھی اپنا حق دیتا رہے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے اور باپ نے نہایت زندگی میں بٹوارہ کیا تھا اسلام علیکم شیخ یہ ہمارے باپ صاحبے بنارس سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک باپ جس کے تین بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں تو اس نے اپنی زندگی میں اپنی جادات کو اپنے بچوں میں باٹ دیا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ ہے یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے یہ حیبہ کا مسئلہ ہے یہ حدیعہ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو مسئلے وراثت نہیں کہیں گے وراثت کا مسئلہ تب ہوگا جب ایک شخص مر چکا ہے اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا مال باٹا جا رہا ہو تو اس کو وراثت کہیں گے یعنی ایک آدمی جو مال چھوڑ کے مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس مال کو کہتے ہیں وراثت لیکن ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو دیتا ہے اس کو ہیبا کہتے ہیں حدیعہ کہتے ہیں تو یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے یہ حدیعہ اور ہیبا کا مسئلہ ہے اور حدیعہ اور ہیبا کے سسلے میں اکثر عیمہ کے نزدیک راجے بات ہی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی اولاد میں اپنی جائداد باتنا چاہتا ہے اولاد چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں مذکر مونس کوئی بھی ہو اگر ان کے مابین اگر اپنی جائداد باتنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ برابر برابر تخصیم کرے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کو اسے برابر دینا ہوگا اس بارے میں ایک مفصل آرٹیکل ایک تفصیلی مضمون میں نے لکھ رکھا ہے جو میری ویب سائٹ پر موجود ہے جو تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہو وہ وہاں پہ جا کے اس مفصل مضمون کو پڑھ لیتا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنی جائداد اپنے بچوں میں بھاڑنا چاہتا ہے تو برابر دے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مونس اس کی دلیل صاحب بخاری کی مشہور روایت ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد نے ان کے لئے کچھ حدیعہ کیا تھا کوئی جائداد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری اور بچے ہیں اللہ کا ولد ان سیوہ اور اولاد ہے اور اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں ولد جب کہا جاتا تو لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کیا اور اولاد ہیں لڑکا یا لڑکی تو انہوں نے کہا ہاں تو کہا سب کو اتنا ہی دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ظلم پر تم مجھے گواہ نہیں بنا سکتے ہو تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے وہ حدیعہ ریٹرن لے لیا واپس لے لیا تو یہ حدیث ہے یہ حدیث بہت ساری کتبیں احادیث میں ہے بعض روایت میں تو پوری سراحت موجود ہے جیسا کہ میں نے اپنے مزمون میں وہ ساری روایتیں نکل کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے سب کو برابر برابر دیا سب میں تصویہ برابری کیے ساری اولاد میں اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے برحال ذکر نہ بھی ہو تو اصولی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصولی طور پر بات کی وہ یہ کیا تم نے سب میں برابری سے تقسیم کی ہے سب کو دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ میں اس پر گواہ نہیں بنوں گا تو انہوں نے حدیث واپس لے لیا یہ دلیل ہے یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں باتنا چاہتا ہے مال تو اسے برابر برابر باتنا ہوگا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی مذکر ہو یا مونس ہو سب میں برابری کے ساتھ اسے تقسیم کرنا ہوگا اس لئے یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرہ دے دیا اور پانچ بیٹیوں کو صرف ایک دیا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہے ان کو کیا کرنا چاہے کہ جس طرح ہر لڑکے کو ایک کمرہ دیا ایسے ہر لڑکی کو ایک کمرہ دینا چاہے تو ہر لڑکے کو ایک کمرہ اور ہر لڑکی کو ایک کمرہ ملنا چاہے یہ نہیں کیلئے لڑکوں کو تو ایک کمرہ دے دیا اور لڑکیوں کو سب کو ملا کے پرا vibד دے دیا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اس لئے اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو غلط کیا ہے ایسا کرنے والا شخص اگر زندہ ہے تو اس کو سمجھائے جائے اس کو بتائے جائے کہ یہ سارا تم واپس ریٹل لو کیونکہ یہ شریعت میں ہے کہ اگر باپ میں اولاد کو دیا ہے تو ریٹل نہیں لے سکتا ہے اگر کسی نے حدیعہ کسی اور کو دیا ہے تو وہاں پہ کیا ہے واپس نہیں لے سکتا حدیعہ لیکن باپ کے لیے ایک گنجائش ہے باپ نے اگر بیٹوں کو دیا ہے تو حدیعہ واپس لے سکتا ہے خاص طور سے اگر نائنصافی کی ہے باتنے میں تب تو لازم ہے کہ واپس لے لے یا تو سب کو برابر باتے یا واپس لے دو ہی اپشن ہے اس کے پاس تو اگر جس باپ نے یہ تقسیم کی اگر وہ زندہ ہے بحیات ہے تو اسے بتائے جائے کہ آپ کے پاس اب دو ہی راستہ ہے یا تو جن کو دیا ہے ان کا بھی لے لو پورا واپس لے لو آپ کے افات کے بعد وراثت کے طریقے پر بٹے گا یا اگر دینا ہے تو سب کو برابر برابر دو سب کو جتنا ایک لڑکے کو دیا اتنا ہر لڑکے اور لڑکی کو دو تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ تقسیم غلط یہ حدیہ ہے وراثت نہیں حدیہ ہے اور حدیہ میں ان کو برابر برابر دینا چاہیے اگر والی صاحب بحیات ہے تو ان کو پھر سے دوبارہ تقسیم کرنا چاہیے برابر برابر اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر بچوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے برابر برابر تقسیم کر دیں اگر وہ کر دیتے ہیں تو ان کے والی صاحب شالہ مواخذے سے بس سکتے ہیں لیکن اگر بچوں نے ایسا نہیں کیا اور ان لڑکیوں پر ظلم ہوا تو قیامت کے دن ان کے والی صاحب مشکل میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے بچوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے والی صاحب کو جان بجھ کے کسی مشکل میں نہ ڈالیں ان کے لئے آسانی کی بات سوچیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بچے بڑے جوش میں آکے پوچھتے ہیں ہم اپنے مرہوم والد کے لئے کیا کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں حج کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں مسجد میں قرآن رکھوا سکتے ہیں مسجد میں یہ رکھوا یہ ساری چیزیں جذوات میں آکے پوچھیں گے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے اببہ نے کچھ غلط کیا ہے اللہ کیا پکڑ ہونے والی ہے ہم ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کیا کر سکتے ہیں کہیں ہمارے اببہ نے کچھ حیثہ تو نہیں کیا کہ ان کی کوئی پکڑ ہوسکتے ہیں اور ہمارا اس میں کیا روڑ ہو سکتا ہے تو اگر کسی کے اببہ نے غلط طریقے سے تقسیم کیا ہے دنیا سے چلے گئے تو بچے یاد رکھیں کہ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت ہے حج عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سب بعد میں پہلے کیا کرو پہلے وہ تقسیم صحیح کرو اگر اپنے اببہ کے چہتے ہو اپنے اببہ کو ماننے والے ہو تو وہ صحیح دھنگ سے تقسیم کر دو تاکہ وہ معاقصے سے بچ جائیں ورنہ اگر اببہ نے بچوں کو دے دیا انہوں نے دبا کے رکھ لیا ہے بیٹیوں کو نہیں دیا اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم مرہوم کی طرف سے قربانی کریں گے تو ایک نکمی اولاد ہے انتہائی نکمی اولاد ہے جو گوشت کھانے کے لیے آ کے بہانہ ڈوٹتی ہے کہ ہم مرہوم کے نام پر قربانی کریں گے اچھا اور دوسری عبادات میں ان کو دلچسپی نہیں دکھائی دیتی بس یہی مرہوم کے طرف سے قربانی قربانی گوشت کھانے کو ملتا نا قربانی ان کی طرف سے بیٹھ کے گوشت کھائیں گے اس لئے قربانی قربانی تو بچوں کو چاہیئے کہ اگر اپنے اببہ کے خیرخواہ ہیں اببہ کے حمدردیں تو اس طریقے مالی معاملات میں جو گڑھوڑی کر کے گئے ہیں اور لایکیاں ان کی گریفت ہو سکتی ہے اس سے ان کو بچانے کی کوشی کریں معاملہ ٹھیک کریں تاکہ ان کے اببہ کی نجات ہو سکے اور وہ مشکلوں سے بس سکے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو پیشاب آنے کے بعد پیشاب آنے کے بعد اگو منٹ کے اندر کترے آنے کی بیماری ہو پھر اس کو یہ لگے کہ میرے کترے آنے کی بیماری ہے کیا تھا یہ کترہ ٹانسپیلیٹ کی بات بھی آجے تو بار بار کسی طرح سے شرمگا کو دیکھتا رہتا ہے بار بار کہیں کترانی آیا کہیں کترانی آیا تو کیا اس وجہ سے کس حد تک ہم استنجا کریں اور استنجا کے اندر کون سی بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے براہ مہد باری اور وسوس سے کیا ہے اس کے تعلق سے بسات نماتے براہ مہد باری کیونکہ اس میں عبادت کے اندر بھی انسان کو سکون نہیں بھی پاتا ہے نماز وغیرہ میں تو اس بارے میں ذرا بسات کریں السلام علیکم مرحبت اللہ علیہ وسلم یہ فیروز بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد مطلب پانچ منٹ تک کیا اس دورانیے میں اس قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو وہ کیا کرے کوئی بار بار شرامگاہ کو دیکھتا رہی یا کیا کرے تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ہے اگر بات ویسی ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانچ منٹ تک کیا معاملہ رہتا ہے تب تو کوئی دیکھت ہی نہیں ہے آدمی پیشاب کیا پانچ منٹ بیٹھ سکتا ہے نگرانی کر سکتا ہے یہ معاملہ تو اس کے لئے آسان ہے صرف پانچ منٹ کا مسئلہ ہے تو یعنی پانچ منٹ تک قطرات آتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ پیشاب کیا پانچ منٹ تک وہ رکے گا اور اس کے بعد میں اگر اس کے نماز پڑھنا ہے تو وضو کر کے اس کے بعد میں وہ نماز اگرہ پڑھے گا لیکن ایک دوسری شکل ہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو کبھی بھی پیشاب کی قطرے ٹپکتے رہتے ہیں یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ پیشاب کے بعد پیشاب کے بعد اسے مستقل اس کو قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ استحاذہ والی عورت کی طرح سے ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاذہ والی عورت سے کہا تھا جس کو حیز کے علاوہ جو دوسری ٹائپ کا خون آتا ہے تو یہ کہا ہے کہ تم اس جگہ پہ کپڑا باندھ لو اس کے بعد ہر نماز کے لئے الگ الگ موضوع کرو تو اگر اس طرح سے کسی کے قطرہ ٹپکتے ہیں تو وہ ہر نماز کے لئے موضوع کرے گا لیکن جیسا آپ نے کہا کہ صرف پیشاب کرتے وقت ہی وہ معاملہ رہتا ہے تو پھر وہ پیشاب کرے گا اس کے بعد اس کا دھیان رکھے گا کہ کطرے ٹپک رہیں کہ اگر وہ اتنا دیر بیٹھ نہیں سکتا تو پھر کیا کرے کہ اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھے کوئی انڈر ویر پہنے اور کوئی ایسا انتظام کرے تاکہ کطرات بعد میں ٹپک بھی رہیں تو وہیں پہ وہ جذب ہو جائیں اور اس کے بعد میں پانچ منٹ کے بعد صرف وہ وضوع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور بعد میں دوبارہ اس کو صاف کر لے تو برحال یہ معاملہ تو آسان ہے اگر اسی پانچ منٹ کے اندر کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے وہ کوئی بھی احتیاط کر سکتا ہے پانچ منٹ بیٹ کر سکتا ہے کوئی کپڑا رکھ لے اس کے بعد جا کے کپڑا پھیک دے اگر پانچ منٹ سے زیادہ ہو گیا پھیک دے دھل لے اس طرح کے کوئی بھی ترکیب اپنا سکتا ہے تو برحال یہ دو شکل میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ صرف چند منٹ کے لئے رہتا ہے پیشاپ کے وقت تک کیلئے رہتا ہے تو معاملہ بڑا آسان ہے اور اگر یہ مستقل لہتا ہے تو پھر معاملہ مشکل ہے اس کے لئے پھر وہ استحاذہ والی عورت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اسی پر وہ آدمی بھی عمل کرے گا ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ بینہ رفعہ دین کے بھی نماز خوبصدی ہے کیونکہ جس ماسلے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ رفعہ دین کو غلط ثابت کر گئے ہیں اور میں سعودی عرب رہ کے آئے ہیں ہم آپ پر علامہ بتاتے ہیں کہ بینہ رفعہ دین کے نماز نہیں ہوتی تو آپ جواب دیں جزار اللہ ہے ایک بھائی صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ بینہ رفعہ دین کے نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں وہاں سے رہ کے آیا ہوں اور وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ بینہ رفعہ دین کے نماز نہیں ہوتی اور یہاں ہندوستان میں آکے علماء کہتے ہیں رفع اللہ رین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ سعودی علماء ایسا کہتے ہیں یہاں کے علماء ایسا کہتے ہیں اس پر میں لاشٹ میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو اہم چیزیں وہ کلیئر کر دوں تاکہ اس کو لے کیا کوئی کنفیوزن نہ ہو یہ بات پہلے کر دوں گا تو کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے اس لئے اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اگر آدمی کے پاس دلیل آگئی اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ رفع اللہ علیہ وسلم کرنا ہے اس پر حق واضح ہو گیا حجت قائم ہو گی پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے تو نماز کا صحیح ہونا تو بہت دور کی بات ہے اس کا ایمانی صحیح نہیں وہ مسلمانی نہیں رہ گیا وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر اس کو انکار کر دے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا لیکن ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رفع اللہ علیہ وسلم تھا منسوک ہو گیا یا اپنے علماء کی پیردی میں اس طرح کی کنفیوزن کا شکار ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ایمان گیا لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ اس طرح سے جو نمازیں پڑھے گا وہ اس کی نماز میں نقص ہوگا اس کی نماز میں کمی ہوگی اور بہت زیادہ کمی ہوگی یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معذور ہے وہ جاہل ہے نادان ہے نہیں سمجھ پایا تو ہم یہ کہیں گے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن بہت زیادہ لاؤس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اور یہ نقصان دس پندرہ نیکیوں کا نہیں ہے بلکہ ہزاروں نیکیوں کا پرڈے ہزاروں نیکیاں اس کی مائنس ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ایک عمل پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں دیتا ہے اور رفول دین سے متعلق کچھ روایات ہیں جسے پتا چلتا ہے ایک رفول دین پر بھی دس نیکی ہے تو اس طرح سے اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو پرڈے یعنی دن رات میں جو آدمی نمازیں پڑھتا ہے اس میں جو رکتیں آتی ہیں جو رفول دین کرتا ہے تو کل ملا کے ایک ہزار سے زائد نیکیاں ہوتی ہیں تو اگر کوئی شخص رفول دین کے ساتھ نمائے پڑھ رہا ہے تو وہ ایک ہزار نیکیاں صرف رفول دین پر کما رہا ہے وہ پا رہا ہے اور اگر کوئی شخص بینا رفول دین کی نمائے پڑھتا ہے تو روز آنا ایک ہزار نیکی پیچھے چل رہا ہے تو آپ روز آنا جب ایک ہزار نیکیاں پیچھے ہیں تو ہفتے میں کتنا loss ہیں مہینے میں کتنا loss ہے پوری زندگی میں کتنا loss ہے یہ آپ سنیں گے تو چونگ جائیں گے تو یہ اتنا بڑا loss ہے تو یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے کہ آدمی رفولین کے بغیر بھی نماز پڑھے اور یہ کہے کہ نماز ہو جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے تو ہم اس کی فکر کیوں کریں یہ تو بالکل ایسی ہے کہ کوئی شرابی زانی کبابی ایک نمبر کا فاسق فاجر آدمی چور ڈاکو اس کو کوئی پکڑ کے پوچھے کہ بھئی تم چوری مت کرو شراب مت پیو ایسا مت کرو یہ سب غلط ہے تو کیا بولے کیا میں مسلمان نہیں رہتا کیا شراب پینے سے میرا اسلام صحیح نہیں رہتا تو کوئی کہ نہیں اسلام تو صحیح رہتا ہے تو کہے پھر میں شراب پیوں یا نہ پوچھے کیا بیسے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی تمہارا اسلام تو صحیح رہے گا لیکن تمہارے اسلام میں نقص رہے گا تمہارے اسلام میں کمی رہے گی تمہارا ایمان کمزور رہے گا تمہارا اسلام کمزور رہے گا تو ایسے ہی جو شخص رفولین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز گرچے ہو جائے لیکن اس کی نماز کمزور ہوتی ہے اس کی نماز ناقص ہوتی ہے اس کی نماز نبی کی نماز کی طرح سے نہیں ہوتی ہے جو ہے مائنس پارنٹس میں یہ ہے کہ اس کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہوتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صلو کما رائیتو مونی اصلی کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اچھا یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ یہ رفل دین پر جب مسئلہ اٹھتا ہے تو لوگ تقبیر تحریمہ والا جو رفل دین ہے اس پر بات نہیں کرتے یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفل دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے رفل دین کرنے کی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جو پہلا رفل دین ہے اس کو بھی چھوڑ دو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا رفل دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو ہم کیوں کرے تو اس سے پوچھو جو پہلا رفل دین ہے کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو جو بکیہ رفل دین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی پہلے رفل دین کے بارے میں بھی ہے تو جس کو چھوڑنا ہے وہ پہلا رفل دین کیوں نہیں چھوڑتا اگر پہلا کر رہا تو باقی کو چھوڑ رہا ہو تو یہ سارے رفل دین کے تعلق سے بات ہونی چاہیے جو رفل دین ثابت ہے جو نہیں ثابت ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو رفول دین ثابت ہیں جیسے تقبیر تحریمہ کا رفول دین اور رکو میں جاتے وقت رفول دین رکو سے اڑتے وقت رفول دین یہ سارے رفول دین آپ کو کرنے ہیں کیونکہ یہ ثابت ہیں ہاں سزدوں سے متعلق بھی کچھ روایتیں آتی ہیں لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا ہے لیکن یہ صحیح روایتیں ہیں رفول دین سے متعلق اس پر عمل کرنا ہے برحال جو علماء یہ کہتے ہیں کہ رفول دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر رفول دین والی کی نماز اور رفول دین کرنے والی کی نماز دونوں کی نماز ایک جیسے ہوتی ہے ہر ایک نہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جو رفول دین چھوڑ کے نماز پڑتا ہے یہ واضح رہے کہ کنفیوز ہو کر اگر جان بوجھ کا چھوڑتا ہے تو نماز کے اسلامی کی ہے لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہے غلط فہمی کا شکار ہے تو گرچہ اس کی نماز ہو جائے لیکن بہت بڑے خسارے میں ہے بہت بڑے گھاٹے میں ہے وہ بہت زیادہ نیکیاں اس کی جا چکی ہیں آپ سوچیں کہ اگر آدمی کاروبار کرتا ہے تو دو چار روپیہ زیادہ اس کو ملیا ہے تو گاؤں چھوڑ کے شہر میں آکے وہ کام کرتا ہے کچھ روپے اور زیادہ ملے تو وہ شہر چھوڑ کے کسی اور ملک کی چلا جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ تم یہ کام تو انڈیا میں بھی کر سکتا ہوں وہاں کیوں جاتے ہو تو کیا کہے گا کہ چار پیسہ زیادہ ملتا تو ایسے رفول دین کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جب رفول دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو کیوں رفول دین کرتا ہے اس لیے کہ اس میں سواب زیادہ ہے اور رفول دین چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لاؤس ہے نقصان ہے بلکہ اگر حجت قائم ہو گئی تو نماز تو جانے دیجئے اسلام اور ایمان بھی خطرے میں اس لیے رفول دین ترک نہیں کرنا چاہیے اب آخری بات جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ جو بھائی صاحب نے کہا نا کہ سعودی کے علماء کہتے ہیں کہ رفول دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں یہ عجیب معاملہ ہے وہ لوگوں کا جو سعودی عرب سے آتے ہیں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں عمام کی بات جو ہاں کام کرنے جاتے ہیں اور یہ تکفیری سوچ اس طرح کے تشدد والی باتیں آ کے ان کو بتاتے ہیں حالتہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ رفول دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی کون علم کہتا بھائی کس نے کہا سعودی عرب کے کس علم نے کہا چاہے وہ وہاں کا کوئی عربی علم ہو چاہے ہندوستانی علم ہو جا کے وہاں رہ رہا ہو ہماری معلومات کے حد تک تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بغیر رفول دین کے نماز نہیں ہوتی یعنی رفول دین آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی میری معلومات میں سعودی عرب میں ایک بھی شخص نہیں جو ایسا کہتا ہوں میری معلومات میں اگر ہے تو کوئی بتائے میری آواز جو لوگ بھی سن رہے ہیں اگر کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی ایک بھی شخص ہے چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ ہندوستانی ہو یا کسی بھی ملکہ ہو اگر وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہے اس نے یہ فتوہ دیا ہو کہ جس نے رفول ایدن نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا کسی شخص نے ایسا کہا ہو تو مجھے اس کا نام اور پتہ بتا ہے کس نے ایسا کہا تو مجھے نہیں لگتا ایسا کسی نے کہا بس آدمی غلط سمجھ لیتا ہے غلط سمجھ کے اور آ کے اس طرح کی بات کرنے لگتا ہے اور رفول ایدن تو جانے دیں کتنے لوگ تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دیتے ہیں وہ کچھ فرقوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں بلکہ ایک صاحب آئے ہنفیوں کے بارے میں سب کو کہنے لے کے وہاں کے علماء نے کہا کہ یہ کافر ہیں میں نے کہا نہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو کافر کہہ دیں گے ہم ان کی تکفیر کر دیں گے تو کہنے ہم نے وہاں پہ کورس کیا ہے کوئی یہ کیا ہے ہم کو وہاں پہ یہ ہی سکھایا گیا آپ کا مطالعہ کمزور ہے مجھ سے وہ شخص کہہ رہا کہ تمہارا مطالعہ کمزور ہے تھوڑا اور پڑھو تھوڑا اور معلومات کو لے لوگ کافر ہیں ہنفی لوگیں سب کافر ہیں وہاں کے علماء کافر کہتے ہیں حالانکہ وہاں کے علماء کافر ہیں پھر نہیں کہتے ہیں چاہے وہ عرب کے علماء ہو چاہے ہندوستانی علماء وہ کافر کہتے ہیں کہ جو بھی ہنفی ہو کافر ہے اگر کوئی شخص واقعی کفر کر رہا کوئی غلط کر رہا ایک کا دکھا کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو یا اس کے عمل کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ایسے مطلقہ علم اطلاق ہے کہ جو بھی ہنفی ہے وہ کافر ہیں تو اس طریقے تو کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتا میری معلومات میں کوئی چاہے عرب کا ہو چاہے ہندوستان کا وہاں رہ رہا ہو کوئی بھی اگر آلی میں تو اس طریقے کی بات نہیں کہہ سکتا تو اصل میں یہ لوگ جو وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں آکے علماء پر جو روب جھاڑتے ہیں اور غلط طریقی باتیں نکل کرتے ہیں میرے بھائیو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ایسا آپ مت کہیں آج انٹرنیٹ کا زمانہ آئے آج تو ہر چیز کی تحقیق ہو سکتی لیکن وہاں کے علماء کیا کہہ رہے ہیں یہ تو منٹوں میں معلوم کیا سکتا ہے اس لئے اس طریقے کی باتیں مت پھیلائیے اس طریقے کی باتیں مت کہیں کہ وہاں کے علماء ایسا کہتے ہیں یہاں کے علماء ایسا کہتے ہیں اگر واقعی کوئی پروف ہے کوئی ثبوت ہے ثبوت کے ساتھ بات کیجئے ورنہ اس طریقے کی باتیں مت کیجئے کہ وہاں کے علماء کہتے ہیں سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں رفوزین کے بغیر نمان نہیں ہوتی انڈیا کے علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے ایسے بالکل بھی نہیں ہے برحال یہ آخر میں جو میں نے باتیں کہیں ہیں یہ جو سوال کرنے والے بھائیوں ان سے متعلق میں نے نہیں کیے بلکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طریقے کی باتیں آ کر یہاں پہ کرتا ہے کہ ہم نے وہاں سے یہ سنا ہے اور یہاں کے لوگ ایسا کہتے ہیں حالانکہ وہاں سے سنا ہونا نہیں ہوتا ہے یا تو وہ بنا رہا ہے بات یا وہ کنفیوز ہے سمجھ نہیں پایا کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہے یہ مسئلہ ہے ورنہ حقیقت میں وہاں بھی اس طریقے کی باتیں نہیں سکھائی آتی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کیونکہ ہمارے ساتھی لوگ بھی وہاں رہتے ہیں ہمارے تعلقات کے لوگ بھی رہتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں سکھائی آتی ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرحال آپ کا جو اصل سوال تھا رفق دین سے مطلق اس کا جواب دیا جا چکا ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شاید میں میراج خیلد آباد سے بولتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ پرسپنے میں میرے دن میں کسی بھی شاہدی ہو گئی اس طرح وہ کا حقیتہ ہو گیا تھا شاہدی میں بہر حقیتہ ہو گیا تھا تو یہ حقیتہ ہو گیا یا آپ اسے کرنا ہے اس کی مجھے معلومات چاہتے ہیں پرانہ مجھے صرف سکتے ہیں ایک مجھے آپ کا کہنا ہے کہ بچمنے میں میرا حقیقہ کیا گیا لیکن حقیقہ بڑے جانور سے کیا گیا تو کیا حقیقہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا تو دیکھئے پہلا مسئلہ تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ حقیقے میں چھوٹا جانور ہی کیا جاتا ہے جو صحیح روایات ہیں اس میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے بڑا جانور بیل گائے وغیرہ یہ سب حقیقے میں ہی چلیں گے ان جانوروں کو زبا کر کے آپ حقیقہ نہیں کر سکتے حقیقے میں چھوٹا جانور ہے بڑا جانور زبا نہیں کر سکتے یہ لیکن بھی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن بھیکی وغیرہ کی کہ انہوں نے اسے خلافی سنت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور کرنا چاہے تو اس سے منع فرمایا ہے اس لئے بڑے جانور سے حقیقہ نہیں کرنا چاہے لیکن اگر آپ کے اببہ نے کر دیا تو آپ کے اببہ کا معاملہ ہے آپ کی ذمہ داری نہیں کسی شخص کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنا حقیقہ خود کرے وہ اس کا مقلف نہیں آپ کے اببہ نے کیا تھا چلو اس ٹائم پہ انہوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا اگر مسئلہ پوچھ کے عمل کیا تو انشاءاللہ وہ معذور ہے اس معاملے میں تو آپ کو اس کو دوبارہ حقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضائع سے بات ہے کہ آپ کے اببہ نے کیا ہے تو کسی سے پوچھا ہوگا بعض علماء نے اس کا فتوہ دیا کچھ روایتیں ہیں ضائع روایتیں ہیں تو اگر کسی عالم کو فالو کرتے بھی کسی نے کر لیا تو ان کا معاملہ ہے ان کی جو ذمہ داری تھی اپنے دور سے انہوں نے عادہ کیا اب آپ کو الگ سے حقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا وہ کافی ہے اب آپ کو کچھ کرنا ہے تو دوسری عبادت کیجئے اپنے لئے کرنا ہے اور اگر اپنے والی صاحب کے لئے کرنا ہے تو صدق جاریہ ان کی طرف سے کیجئے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام سے مسجد اور ٹائلیٹ ساپ کروانا کیسا ہے میں ایک امام ہوں اور ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے نہ کرنے کی صورت میں گھر جا سکتے ہیں کہ دھمکی ملتی ہے اور بہت سرعیمہ حضرات کو اسی وجہ سے نکالے بھی گئے ہیں عبداللہ مغربی بنگال سے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے اپنا نام بھی بتایا ہے کہ عبداللہ ہیں اور مغربی بنگال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے امام سے ٹائلیٹ ساپ کروانا کیسا ہے اور یہ تو ان کی بات ہے اس طرح کے سوالات اور بھی ہمارے پاس آئے ہیں تحریری شکل میں بھی آئے ہیں ایک بھائی نے تو لکھ کر بھیجا ہے اور ایک اور بھائی نے تو یہ کہا کہ مجھ سے ٹائلیٹ ساپ کروائے جاتا ہے میرے پاس کئی سوالات آتا ہے تو ان میں سے ایک ہم نے یہ لیا ہے اور بھی کئی سوالات ہیں جو الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں تو یہ چیز عام ہے ہندوستان میں یہ چیز عام ہے کہ بہت سارے جگہوں پر مسجد کے امام سے ٹائلیٹ ساپ کرواتے ہیں خود ممبئی میں بھی کچھ جگہیں ہیں جو ایسا کرواتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ میں کیا نام لوں زیادہ اس پر بات کروں گا تو یہ اسی قوم کے بدنامی ہے زیادہ مونی کھولنا چاہتا ورنہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں سے مطلب کس طرح سے کتنی تعلیم یافتہ ہیں اور کتنی عالی تعلیم لوگوں نے حاصل کی ہے ان کی مجبوری کا ناجاز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اگر کسی مذہب میں امامت لے لی تو ان کے سفرد بھی یہ کام کر دیا تھا بیچارے گریب ہیں کہیں کوئی جاب نہیں ہے بال بچوں والے ہیں تو ان کی اس مجبوری کا اس قدر ناجاز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھائی نے ایسے میسیج کیا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ابھی ٹائللٹ صاف کر کے فارغ ہوا ہوں ابھی ابھی میں نے صاف کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کنی نہیں تو میں آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھا دوں کہ کس طرح سے میں کرتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں رہن دیجئے تو بہرحال یہ بہت سارے شرارتی جو ہیں مسجد کے ذمہ دار ایسے لوگ بن گئے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس پہ میں کیا کہوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہا جائے ان لوگوں کی تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جبر ہے اور ایسے لوگوں کو تو مطلب کوئی بھی باغیرت آدمی ہے اس علاقے میں تو پہلی فرصت میں ایسے لوگوں کو ٹرشٹیر سے ریمو کرنا چاہیے پہلی فرصت میں جو شخص بھی ایمہ سے ٹوالی صاف کروا رہا ہے ان کو یہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے اسے کسی مسجد کے ٹرشٹ میں رہنے کا حق نہیں ہے ان کو پہلی فرصت میں وہاں سے ہٹا دینا چاہیے امام کو جانے دیجئے اگر باغیرت لوگ ہیں میں تو کھلے آم کہتا ہوں بغیر کسی خوف کے کہتا ہوں کسی بھی ایریے میں اگر کوئی بھی شخص یہ حرکت کر رہا ہے کہ مسجد کے اماموں سے ٹوالی صاف کروا رہا ہے یا تو وہ ریزائن دے یا دوسرے لوگ کھڑے ہو کر وہ اس کو دھکے مار کے ہونے سے بھگائیں دوسرے افراد جو ہیں مسجد کو سبھا لیں آپ نے مسجد کی ذمہ داری سبھا لیے اور یہ کیا تماشی آپ کر رہے ہیں کہ ایک امام سے ٹوالی صاف کروا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ امام کی بڑی عزت ہوتی ہے بڑی تعظیم ہوتی ہے یہ امام کا مقام مرتبہ ایک امام جس کے ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھا ہے جس کے ذمہ داری اسیب نماز کی نہیں بلکہ لوگوں کی رہنوائی کریں اس سے اگر کوئی ٹوالی صاف کروا رہا ہے اس کی کیا عزت رہی کی لوگوں کی نظر میں اس کی کیا حیثیت رہی کی لوگوں کی نظر میں یہ جو مساجد کے ذمہ داروں کے اندر جو یہ کرپشن ہے جو یہ شرارت ہے جو یہ گنڈا گردی ہے وہ پتہ نہیں کیسے وہ لوگ اس عہدوں پر باقی ہیں وہاں کے لوگ پتہ نہیں کس خیال کے لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں ان کے اندر کچھ خیرت نہیں آتی ہے کہ کھاڑے ہو کر ایسے لوگ سے مطالبہ کر سکے کہ تم یہ چھوڑو یہاں سے ہٹو حالانکہ میں کئی مساجد کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں کے ٹرشٹیوں نے یا وہاں کے صدر نے کچھ غلطی کی ہے تو محلے کے لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کو ہٹا دیا اس کو نگال کے باہر کر دیا اس کو استیفہ دینا پڑا ریزائن کرنا پڑا ٹرشٹ سے ہٹنا پڑا ایسی کئی مساجد کے بارے میں میں جانتا ہوں لیکن اگر کسی مساجد کا ذمہ دار اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا بہرحال یہ جو سوال آیا ہے کہ کیا مسجد کے امام سے ایسا کروا سکتے کی نہیں ہرگز نہیں کروا سکتے کیونکہ مسجد کا امام اس پر راضی نہیں ہے وہ امامت کے لئے آپ کے پاس آیا ہے وہ ٹائلٹ صاف کر رہے کے لئے نہیں آیا ہے وہ امامت کے لئے لگا ہوا ہے اور یہ اس پیشے کی اس امامت کی توہین ہے اگر آپ کو ٹائلٹ صاف کروانا ہے تو اس کے لئے الگ سے کسی آدمی کو رکھ لے یہ علماء کے ساتھ اعیماء کے ساتھ جو ہے ان کی توہین ہے اور آپ دیکھیں کسی بھی آفس میں جائیں آفس میں جو لوگ ورکر ہوتے ہیں عام ورکر ان کو ایک کام دیاتا ہے ان سے ٹائلٹ نہیں صاف کروا جاتا ہے اس کے لئے کوئی الگ شخص ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں اس کے لئے کوئی ایک الگ فرض ہوتا ہے لیکن اسی مسجد کے امام ہی کے ذمہ سارا کام لگا دینا کہ نہیں وہ جا کے دوسروں کا ٹائلٹ صاف کرے گا جو مشترکہ ہے جس میں سب لوگ آتے جاتے ہیں وہ جا کے وہ صاف کرے گا یہ انتہائی ظلیل حرکت ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو استیفہ دینا چاہیے مسجد کا انتظام انسرام ایسے لوگوں کو نہیں سوالنا چاہیے وہ کیا کہیں گے اور بہت زیادہ یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے تنخواہ نہیں دے باتیں دو لوگوں کو نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے تو کس نے کہا کتنا بڑا بوجھ سر پر لے کے ڈھو آپ استیفہ دو نا دوسری لوگوں کے حوالے کرو وہ لوگ اس مسجد کا نظام چلائیں گے وہ لوگ دیکھیں گے کوئی نہیں ملتا ہے تو خود اسی امام کو بٹھا گئے بولتو کہ آج سے تم مسجد کا انتظام تمہیں سوالو یعنی ہم تم کو ٹرشٹی بنا دیتے ہیں اور آج سے کسی اور کو لاکے امامت لے رکھو تو دیکھو وہ سوالتا کی نہیں سوالتا تو بہرحال بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے امام کی جو حالت بتائی وہ بہت افسوسناک ہے اور جو ٹرشٹی اور جو مسجد کا ذمہ دار بھی ایسا کر رہا ہے وہ بلکل غلط کر رہا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہے اور پوری اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بتائیں کوئی ایک مثال بتائیں کہ جو مسجد کا امام ہو ایسا کوئی کام کیا ہو یعنی اس طرح کا کوئی زلیل کام اس کے سپرد کیا گیا ہو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اس لئے ذمہ داروں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہے اور میں ایمہ کے لئے بھی کہوں گا کہ لاکھ آزمائشیں آپ کے ساتھ ہوں لاکھ مصیبتیں ہوں لیکن پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جائیں یعنی آپ اگر کسی مسجد میں جائیں تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ وہاں کا اصل و ذاتہ کیا سب سے پہلے سب سے پہلے یہ تہہ کریں کہ آپ کی کیا کیا ڈیوٹی ہوگی آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا یہ آپ تہہ کر لیں پہلے اگر اس میں ذرا سا بھی یہ دکھائیں یعنی یہ بھی صاف صفائی بھی کرنا ہے تو پہلی فرصت میں آپ وہاں سے نکل لیں ہرگز قبول نہ کریں اچھا کچھ مکار لوگ ایسے بھی ہوتا ہے بتاتے نہیں یعنی اس کو رکھ لیں گے امام کو امامت کے لئے رکھ لیں گے دو جن کے بات بتائیں گے پرانے امام صاحب تھے وہ تو یہ بھی کرتے تھے آپ بھی کہجئے کہیں گے کہ امامت کے لئے رکھ رہے ہیں اس کے بعد آئے دن اس کی ڈیوٹی بڑھاتے رہیں گے آپ کو یہ بھی کرنا ہے آپ کو یہ بھی کرنا آپ کو فلاں بھی کرنا ہے بہت گلت لوگ ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ میرے پاس بھی فون کرتے ہیں کہ ملان صاحب ہماری مسجد میں کسی امام کی ضرورت ہے جرہا کسی کو بھیجے اگر میرے پاس ایسا کوئی بندہ فون کرتا ہے کوئی بھی شخص اور ہم تو تمہارے اس حصرے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے کوئی تاؤن نہیں کر سکتے کہ کسی عالم کے رنمائی کریں تمہاری یہاں آنے کی تو بہرحال جو ذمہ دار ہے اس کی تو گلتی ہے ہی اور جو امام ہے اس کو بھی ایسی جگہ پہ کام نہیں کرنا چاہیے خود لگنا نہیں چاہیے اور لگ گیا ہے اور کل کو پتا چلا کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے تو پہلی فرصت میں وہ استیفہ دے کے وہاں سے نکل جائے وہاں اس کو نہیں رنگان چاہیے اللہ پہ بھروزہ کریں اللہ تعالی بہت بڑا ہے وہ روزی دینے والا ہے وہ سبھالنے والا ہے کوئی اور کام کریں لیکن وہاں پر تو قطن کام نہ کریں کوئی بھی امام ہو کوئی بھی شخص ہو اگر امامت کی جگہ پہ وہ گیا ہے اور اس سے ٹائلڈ صاف کروا رہے ہیں تو وہاں سے وہ نکل جائے پہلی فرصت میں وہاں پہ ایک سکنڈ کے لئے وہاں پہ کام نہ کریں دوسرا کوئی کام کریں کوئی کہیں پہ جا کے ٹھیلہ لگا ہے جب کرنا ہی ہے تو بھائی آپ کیلہ بیچو کہیں پہ ٹھیلہ لگا کیوں پہ خانہ صاف کرنے سے تو بہتر ہی ہے نا اگر یہ زلیل کام کرنا ہے تو وہ امامت آپ جا کے بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں اگر وہی کرنا ہے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے اس مسلے کو کیوں بند نام کر رہے ہیں کہ آپ نماز بڑھا رہے ہیں ٹرالل بھی صاف کرنے کوئی بات نہیں تو آپ وہاں سے پہلی فرصت میں نکل جائیں تو دونوں کے تعلق اس میں بات کر رہا ہوں یہ جو ٹرشٹی ہے اس طرح کے کام کر رہا رہے ہیں ان کو ٹرشٹی نہیں رہنا چاہی ان کو ہڑ جانا چاہی استیفہ دینا چاہی یا جس ایریے میں ایسا ہو رہا ہے وہاں کی لوگوں کو کو ہٹانا چاہیے اور جو امام حضرات ہیں ان کے لئے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ پہ امامت نہیں کرانا چاہی وہاں سے پہلی فرصت میں نکل جائیں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں یاد رہے کہ اس نمبر پر واتس اپ موجود ہے اسی واتس اپ پر آپ کو سوال کرنا ہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے تو اس نمبر پر واتس اپ کر سکتے ہیں آپ اپنے سوالات اپنے سوالات چاہے تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے واتس اپ کریں چاہے تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہونا چاہیے کم سے کم الفاظ بھی ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہونا چاہیے اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پستی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال آج کل پھٹی پہن چلی نا مولانا وہ پہن سکتے ہیں کیا نہیں یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو پھٹی ہوئی پہنٹ ہے دیزائن والی وہ پہن سکتے ہیں کی نہیں بلکل نہیں پہن سکتے بھائی تو تو بالکل آباشوں اور جو فاسک فاجر لوگ ہیں ان کا وہ شیار ہے تو ایک محضب آدمی کو اور سنجید آدمی کو تو اس طرح کی پہنٹ نہیں پہنا چاہیے جو پھٹی ہوئی ہو بھائی ایک فاسک فاجر لوگ ہیں جو وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ پھاڑ لیا اس کو ایک فیشن منا دیا ہے تو ایک سنجید آدمی کو سیدھے سادھے آدمی کو نہیں پہننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے چونکہ یہ فاسک فاجر لوگوں کی علامت ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ پھٹی بھی پہنٹ پہنتے ہیں ناچنے والے گانے والے عام طور سے ہوتے ہیں یہ لوگ پہنتے ہیں اور انہی کی کوپی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی اسی خیال کے ہوتے ہیں تو اب اگر کوئی شخص ان کے اس چیز کو کوپی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ان کا تشبہ اختیار کرتا ہے اور حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد نایم الدین محمد ہوگا نہیں جیزا سے بات کرنا میرا سوال یہ ہو ہے کیا عورت جنادے کی نماز پرہ سکتی ہے پہیا پرہ سکتی ہے پرہ سکتی ہے تو کیسے کیا الگ سے وہ جماعت بنا نہیں پرہ سکتی ہے یا مرگ کے پیچھے رہ کے پرہ سکتی ہے اس کا جواب دے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ عورت جنازے کی نماز پرہ سکتی ہے نہیں اور پرہ سکتی ہے تو کیسے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے تو دیکھیں عورت جنازے کی نماز پرہ سکتی ہے اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرگی ہے کہ لما توفیا سعد بن ابی وقاس ارسل ازواج النبی صلو اللہ علیہ وسلم ایمرو بجنازته فی المسجد قَيُصَلِّنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُو کہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی وجہ وفات ہوئی تو ازواج متحرات نے یہ کہا کہ یہ جنازہ مسجد میں لائے جائے تاکہ ازواج متحرات بھی نماز پر سکیں تو وہ جنازہ وہاں پر لائے گیا اور ازواج متحرات نے بھی نمازی جنازہ پڑھی تو یہ تو بہت ہی واضح ثبوت میں در آئے کہ ازواج متحرات میں نمازی جنازہ پڑھی اور کسی نے بھی اس پر ٹوکا نہیں کوئی نفذ نہیں کیا کوئی اعتراض نہیں کیا تو یہ بات تو تہہ ہو گئی کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھیں گی تو جب نمازی جنازہ پڑھنا ان کے لئے مشروع ہو گیا تو نماز پڑھنے کے جو بھی طریقے ہیں جو عام طریقے ہیں جو عورتوں کے لئے جائز ہیں اس طرح سے وہ نمازی جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر جو سے عام نمازی وہ مردوں کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں تو ایسے نمازی جنازہ بھی مردوں کے پیچھے وہ پڑھ سکتی ہیں یعنی کہیں پہ جنازہ ہو رہا ہے مرد حضرات کھڑے ہیں تو پیچھے اگر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں یا بگل میں کہیں ان کا انتظام ہے تو عورتیں بھی ساتھ میں نمازی جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر وغیرہ میں کہیں جنازے کو رکھ کے وہاں کئی عورتیں جو ہے جماعت کے ساتھ یعنی عورت ہی کوئی جماعت کرائے جسے فرض نماز ہیں ایک عورت جماعت کرا سکتی ہے فرض نماز کی یعنی عورت عورت کو جماعت کرائے یعنی عورتوں کی جماعت ہے تو جس طرح سے عورتیں باجماعت فرائز پڑھ سکتی ہیں فرض نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو اسے جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں اسی طرح سے ایک تیسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ فردن فردن پڑھ لیں تو آکے لے کے لئے بھی پڑھ سکتی ہیں تو بہرحال جب یہ ثابت ہو گیا کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں تو جو عام طریقے ہیں ان کے لئے جو جائز ہیں نماز پڑھنے کی وہ کسی بھی طریقے پر نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم صاحب میں ایک سوال ہے کہ جب اسا نماز کاجہ ہو جائے تو تو بے تو بھی پڑھنا ہوگا بعد میں نہیں پڑھنا ہوگا جب پتائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کاجہ ہو جائے تو عشاء کی نماز ہی پڑھنا ہے یا وطر بھی پڑھنا ہے تو دیکھیں دونوں پڑھیں گے آپ اگر عشاء کی نماز چھوڑ گی یعنی رات میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز چونکہ فرض وہ پڑھنا ہے پھر رات کی نماز وطر ہے تو رات کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے تو عشاء اور وطر دونوں پڑھنا ہے البتہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز فرض ہے واجب ہے اس کا تاریخ گنے گار ہوگا لیکن جو وطر ہے وہ فرض نہیں ہے اس پر کسی نے چھوڑ دیا کبھی تو وہ گنے گار نہیں ہوگا لیکن اس کو پڑھنا چاہیے وطر کی بھی تاقید ہے تو بہرحال اگر کسی سے چھوڑ گئی ہے عشاء کی نماز اور ویتر بھی رات کی جو نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھا ہے تو وہ دونوں پڑھے گا جب پڑھنا ہوگا تو دونوں پڑھے گا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال اے ہے کہ اگر ہم جانوار کو دفناتے ہیں تو ان کا سر کدھر ہوگا یعنی ان کا سر کدھر ہوگا دکچن یا اتر امید کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہنے کی جانور کو دفن کریں گے تو اس کا سر کس طرف ہوگا تو دیکھئے جانور کو دفنانے سے متعلق پرانو حدیث میں کوئی تعلیم دی گئی ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے یہ تو انسان کے بارے میں انسان کو دفن کریں گے تو اس کا سر کس طرف ہوگا یہ ساری تعلیمات انسان کے بارے میں جانور کے بارے میں کہ جانور کو واقعیدہ خبرستان میں دفن کرنا ہے یا اس کا جنازہ پڑھنا ہے یا اس کا سر کی طرف ہونا چاہیے پیر کی طرف ہونا چاہیے تو ایسی تو کوئی بات کسی روایت میں کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے اس لئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنازے وغیرہ کی بات ہے تدفین وغیرہ کی بات ہے وہ انسانوں سے متعلق ہے باقی کوئی جانور ہے تو اسے کسی بھی طرح سے لے جا کے دفن کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی کسی طرح سے بھی اس کو لے جا کے ادھر ادھر کیسے بھی دفن کر دیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ اسلام علیکم شیخ و علیہ السلام میرا نام محمد ماجد ہے میں یوپی سے ہوں ہمارے ایک عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے میچ ہو جائے اسے لے لو جو نہ میچ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو کیونکہ کیا یہ ان کا فرمولا حدیث انجازنے کا صحیح ہے تو یہ بھائی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کی معافی کو اس کو لے لو اور جو قرآن کی معافی نہ اس کو چھوڑ دو یہ بہت بڑی جہالت ربم رہی ہے جو شخص بھی ایسا کہتا ہو ایک نمبر کا جاہل شخص ہے اور وہ بگڑا ہوا شخص ہے تو اس کی بات بلکل نہیں ماننی چاہیے اور سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی حدیث قرآن کی خلاف ہو ہی نہیں سکتی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہو اور قرآن کے خلاف ہو اور حدیث جانچنے کا جو پیمانہ ہے یہ نہیں کہ قرآن کی خلاف ہو قرآن کی معافی کو پھر اس تو حدیث کے شرائط ہیں اس کی رشنی میں اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ کی قرآن کی خلاف یہ کون طے کرے گا قرآن کی خلاف ایک آدمی کا دماغ کہتا ہے قرآن کی خلاف ہے دوسرے آدمی کے دماغ کہتا ہے خلاف نہیں ہے تو کیسے اس کو مانیں گے تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ حدیث اور قرآن ٹکرائے نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے دونوں میں ٹکراؤں نہیں ہو سکتا اور ٹکراؤں کی بات جو لوگ کرتے نا تو تو ایسے بھی ہیں جو قرآن میں بھی ٹکراؤں کی بات کرتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کو کہتے ہیں کہ وہ آیتوں سے ٹکراؤں رہی ہیں تو اس میں کیا کہیں گے بھئی کہ سورے بقرہ کو لیں گے اور اب باقیہ اگلی جو صورتیں ہیں اگر وہ سورے بقرہ سے محج کرتی ہیں تو لیں گے نہیں محج کرتی ہیں تو یہ کوئی بات ہوئی سورے بقرہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور باقیہ صورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور ٹکراؤں نہیں سکتے ایسے قرآن اللہ کا کرام ہے اور یہ جو احادیث ہیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں دونوں میں ٹکراؤں ہوئی نہیں سکتا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو قرآن کے خلافت تو نہیں لیں گے اگرے بھئی صحیح حدیث ہوگی تو وہ قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ہو تو جب محادثی صحت کا حکم لگاتے ہیں تو ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں تو جب حدیث صحیح ثابت ہوگی تو قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ قرآن میں کوئی حکم نہ ہو یا کوئی تفصیل نہ ہو اور حدیث میں حکم آ جائے وہ تفصیل آ جائے تو اس کو قرآن کے خلاف نہیں بولتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بات کی اور نبی نے حدیث میں یہ بات کہی تو اس کو قرآن کے خلاف نہیں بولتے وہ قرآن کی تشریح ہو سکتی ہے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے خل� کی ہو سکتا ہے کوئی حکم قرآن میں نہ ہو اور الگ سے اللہ کے نبی سلام کے نظری صلی اللہ تعالی نے کوئی حکم دیا ہو تو اس کو خلاف نہیں کہتے ہیں مخالفت نہیں کہتے ہیں بہرحال جس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے وہ جاہل آدمی ہے اس کی بات نہیں سننا چاہیے علماء سے جلنا چاہیے اور ان سے بتا کرنا چاہیے کہ حدیث کا کیا معاملہ ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں ایک سوال ہے میں گلبرگا سے ہوں میرا نام محسن فاطمہ ہے میرا سوال تھا کہ صبح شام کے جو اسکار ہیں اس کا صحیح وقت فجر کے بعد ہے تو کیا فجر کے بعد سے لاش ٹائم کب تک پڑھنے کا اور شام کے اسکار اسر کے بعد سے مغرب تک اگر اسر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو مغرب کے بعد پڑھ سکتے تو یہ کسی بہن کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے جو اسکار ہیں وہ اگر ہم فجر بعد نہیں پڑھ سکے تو کب تک پڑھ سکتے ہیں اس طرح جو شام کے اسکار ہیں اگر ہم اسر بعد نہیں پڑھ سکے تو کب تک پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں صبح کے اور شام کے جو اسکار ہیں اس کے تعلق سے یہ چیز ازیان میں رکھیں کہ نماز فجر کے بات سے لے کر طلوع شمس تک یہ افضل وقت ہے یہ اذکار پڑھنے کا لیکن اگر طلوع شمس تک کسی نے اذکار نہیں پڑھے تو طلوع شمس کے بات سے لے کر زہر تک بھی جائز ہے یعنی زہر تک بھی پڑھ سکتا لیکن یہ مفضل وقت ہے اور اگر زہر تک بھی نہ پڑھ سکے تو صبح کا وقت تو نہیں رہ گیا لیکن اہل ایلیب نے کہا ہے کہ وہ شام کو بھی اگلے والے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے بعض علماء نے اس کی بھی گنجائج دی اس لئے پڑھ لینا چاہیے جو برابر پڑھ رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کی وقت پر نہیں پڑھ سکا بطور قضاء پڑھ رہا ہے یہ سمجھ لے کم سے کم لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے جہاں تک شام کی بات ہے تو نماز اثر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک یہ افضل وقت ہے اذکار پڑھنے کا لیکن اگر اس وقت میں کوئی نہیں پڑھ سکا تو غروب شمس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک بھی جائز ہے یہ مفضل وقت ہے لیکن آدھی رات تک بھی جائز ہے اور اگر آدھی رات تک بھی نہ پڑھ سکے تو شام کا وقت تو نہیں رہا لیکن اگر وقتی صبح سے قبل جب بھی ممکن ہو پڑھ لے تو اہل علم اس کی بھی گنجائش دیتے ہیں خلاصہ یہ کہ صبح شام کے اذکار کی عادت ڈالنی چاہیے اس کا جو اصل وقت ہے اسی میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کسی سے نہیں ہو سکا تو آگے جب بھی وقت ملے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن ترک نہیں کرنا چاہیے ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی اپنے سوالات ہم تک گھنینا ہے تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چمتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات پر ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی